اسلام علیکم دوستوں جوڑوں میں درد گاؤٹ اور مختلف جسم میں دردیں بلڈ پریشر کا لو رہنا ایسے میں جو میڈیسان استعمال کی جاتی ہے اس میڈیسان کا نام ہے ویسکم الپم جو کہ ایک ہومی پیتک کی میڈیسان ہے آج ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے اس کے کیا کیا فائدہ ہے تو میں ہوں ڈاکٹر مو گوچر اور آپ کا میرے ہومی پیتک چینل میں خوش آمدید ویرکم تو چلیے شروع کرتے ہیں ویسکم الپم ایک پلان کینگڈم کی میڈیسان ہے اسپینسیو ہے میسلٹوں کی جو کہ سینٹی لائسز فیملی سے بلونگ کرتی ہے یہ میڈیسان بہت سے مسئلے میں استعمال کی جاتی ہے گاؤٹ گھنٹیا وا اور جوڑوں کے درد اور پاؤں کی تلیوں میں درد اکثر پاؤں کی پاؤں کی تلیوں میں پیشنٹس کو درد ہوتا ہے یا پھر ایسے پیشنٹس جن کا سانس کا مسئلہ ہوتا ہے اور اس تمہ کی ان کو شکایت ہوتی ہے ایسے پیشنٹس کو بھی یہ میڈیسان استعمال کروا سکتے ہیں اور اگر کسی کو کینسر بہت زیادہ ہو یا کینسر کے پیشنٹس جو کہ کافی عرصے کے ہو یا کام عرصے کے تو ایسے پیشنٹس کو بھی یہ میڈیسان استعمال کروا سکتے ہیں بہت زبردست اور بہت اچھا ریزارٹ ملتا ہے اور بہت تیزی سے مریض جو ہے کینسر والا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے یہ میڈیسان استعمال کروای جائے کچھ پیشنٹ اور جن کا بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور ان کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں ان کو چکر آتے ہیں بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتے ہیں اور سار میں شدید دارد ہوتا ہے اور اتنا شدید دارد ہوتا ہے کہ جیسے ابھی سار پھٹ جائے گا اس طرح کا دارد ہوتا ہے تو ایسے پیشنٹس کو وسکم آلبام استعمال کرو ہیں بہت اچھا ریزارٹ دے گی دوستو پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن کن بیماریوں میں یہ میڈیسان استعمال ہوتی پھر اس کا استعمال بتاؤں گا اور کون سی پوٹنسی میں لینی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تو دوستو سب سے پہلے ہم اس کے کون کون سی بیماریوں میں یہ استعمال ہوتی ہے وہ بیماریوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں جن میں سے گاؤٹ ہے جوڑوں کے دارد ہیں پیشنٹ جن جو کہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں جن کے کمر میں دارد ہوتا ہے کانگوں میں دارد ہوتا ہے اور خاص طور پر وہ عورتیں جن کو منسز کا پرابلم ہو وہ منسز کی پرابلم میں اکثر جب بھی منسز سٹارٹ ہونے لگتے ہیں تو ان کو پینت سٹارٹ ہو جاتی ہے بیٹ میں دارد ہوتی ہے ٹانگوں میں دارد ہوتی ہے مسانے میں دارد ہوتی ہے اور اتنی شدید دارد ہوتی ہے کہ وہ چیخ اٹھتی ہیں اور پاؤں کے نیچے اور ٹانگوں میں دارد ہوتی ہے تو ایسی جو فیمیرز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہیں جب بھی ان کو منسز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ایسے میں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے اس میڈیسن کا نام ہے وسکم ایلمم وسکم ایلمم بہت زبردست ریزارٹ رکھتی ہے جو کہ اکثر ج جو پیشنٹ جن کو چکر آ رہے ہیں اور بلیڈ پریشر لو ان کو یہ میڈیسن استعمال کروائیں دوستوں میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی مقدار میں استعمال کروانی چاہیے اور کن کن بیماریوں میں اگر سار میں شدید دارد ہو اور سار میں دارد کے ساتھ چکر بھی ہو اور بلیڈ پریشر بھی بہت زیادہ لو ہو بلیڈ پریشر ہو سسٹولک بلیڈ پریشر نائٹی سے نیچے اور ڈائی سسٹولک سکسٹی سے نیچے ہو تو ایسے پیشنٹ کو وسکم ایلمم کو تھارٹی میں است ملے گا اور اس کا طریقہ استعمال جو ہے وہ ہے کہ دو دو کترے ڈریکٹ زبان پر صبح و دوپہر شام استعمال کروائیں اگر کسی پیشنٹ کو اس میڈیسن کا ذائقہ اچھانا لگے تو وہ ایک چمچ پانی کے اندر دو سے تین کترے ملا کر صبح و دوپہر شام پی سکتا ہے پانی نیم گرم ہو یا پھر تازہ پانی ہو اس میں اٹھنڈے پانی میں استعمال بلکل نہیں کرنا اگر کسی پیشنٹ کو گاؤٹ ہو تو گاؤٹ کے پیشنٹ کو یہ دو سے تین کترے ڈریک استعمال کروائیں صبح و دوپہر شام یا ایک چمچ پانی میں حال کر کے دو سے تین کترے صبح و دوپہر شام استعمال کروائیں بہت اچھا ادارت ملے اسی طرح اگر کسی پیشنٹ کو جوڑوں میں دارد ہو مطلب کو یورکیسٹ بڑھا ہوا ہو تو اس میں بھی یہ استعمال کروائیں مرگی کے پیشنٹ جن کے مسلز کھٹ جاتے ہیں اور بہت زیادہ دارد ہوتی ہے مسلز میں مرگی کے دورے کے بعد تو ان کو بھی ویسکم ایلمہ میں استعمال کروائیں ویسکم ایلمہ میں زیادہ تار ہ پرابلم میں تھاٹی میں استعمال کروائیں لیکن اگر جوڑوں میں دارد ہو مطلب کی جیسے یورکیسٹ بڑھا ہوا یا گاؤٹ ہو یا پھر اگر کسی پیشنٹ کو گنٹیا واہ ہو گنٹیا ہو اور ساتھ واہ بھی ہو تو ایسے پیشنٹ کو ٹو ہنڈرڈ میں اس کم ایلمہ میں استعمال کروائیں یہ میڈیسان تقریباً صبح و دوپہر شام استعمال کروائیں اور ایک منت استعمال ضرور کروائیں بہت اچھا ریزائٹ اور بہت زبدیس ریزائٹ ملے گا اکثر عورتوں میں جن کو منسز کا پرابلم ہو ان کو یہ میڈیسان تھاٹی میں استعمال کروائیں صبح و دوپہر شام اگر بہت زیادہ شدید دارد ہو اور اتنا دارد ہو جیسے کہ بہت زیادہ وزن آ جائے جیسے کہ بہت زیادہ وزن آنے سے داب جائے تو دارد ہوتا ہے اس طرح دارد ہو تو اس میں بھی یہ میڈیسان استعمال کروائیں اگر بہت زیادہ دارد ہو اس صورت میں ٹھارٹی میں نہیں ٹو ہنڈرڈ میں استعمال کروائیں وزکم آلبام بہت اچھا ریزائٹ دے گی وزکم آلبام کو صبح و دوپہر شام استعمال کروائیں اور ایک منت استعمال ضرور کروائیں آگے بھی آپ میڈیسان ریگولرلی استعمال کر سکتے ہیں اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ایک ہومی پیتر کی میڈیسان ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا چینل پسند آگا ہے پسند آیا تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دمانا بہت کھونا بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ